جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا جی آج کس کس کا روزہ ہے سہری میں کچھ خاص میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ رات کو دعوت تھی کافی کچھ میں نے کھا لیا تھا تو جس کی وجہ سے میں نے سہری میں جو ہے جس میں نے ایک ڈاوروٹی لی اور بس میں کے ساتھ کھا لیا کیونکہ بہت ہیوی رات کو کھا لیا تھا اچھا میں نے ابھی روزہ جو ہفتاری کے لیے شکنجی بنائی ہے یہ جو لیمو پانی ہوتا ہے اور فوڈ چارٹ سمپل میں نے پاس کیلہ اور سیب تھے وہ کٹ لی ہیں ایک عدد خجور تھا جو باہر سے آئے تھے میرے لیے تو بس بچہ تھا وہی اور یہ دہیں ہیں یہاں پہ تھوڑا سا نکال لیا ہے امریکی مسالے والی چٹمی ہیں اور یہاں پہ میں نے چارٹ ریڈی کر لی ہے اور چارٹ مسالہ اور یہاں پہ جی باہر سے حلیم آیا اور یہ جو باقی کا دہیں بچہ یہ میں فرج میں رکھوں ہوں گی اور پتہاں ٹیسٹ میں یہ چیزیں کیسی بنی ہیں کیونکہ میں چکھ نہیں سکی جو چکھاتی ہوں کسی کو تو وہ پھر اس طرح سے آپ کو ٹیسٹ نہیں بتا سکتے جس طرح سے تو یہیل جی میری افتاری اچھا آپ سب میں سے کس کس کا روزہ ہے کس کس نے روزہ رکھا ہے انشاءاللہ کل کا بھی روزہ رکھیں گے اور میں کوشش کرتی ہوں سہری بہت لائٹ رکھتے ہوں ابھی بھی یہ جو ہے نا میں نے یہ گھر والے ہی کھائیں گے میں تھوڑا سہی تھوڑا تھوڑا چکھوں گی بہت زیادہ میں افتاری کی ٹائم نہیں کھاتی اور کھانے میں میں نے کیا بنایا ہے کچن میں نے بلکل صاف ستھرا کر لیا ہے اور کھانے میں کچن وغیرہ گھر وغیرہ سب کچھ صاف کر لیا ہے ک کھانے میں میں نے چی بنایا ہے آلو والے چاول ایک سیکنڈ کیمرا زون نہیں کرنا آجھا جی آلو والے ہمارے جو چاول ہیں وہ بن کے رہی ہو چکے ہیں بس اب میں دعا کروں گی اور ایک دو جگہ پہ جو چاول بانٹنے وہ بانٹ دوں گی بہت ہی مزے کا کلر آ رہا ہے بہت ہی کامرے پہ کیوں اتنے مزے کا نہیں آتا بہت ہی مزے کا کلر ہے بہت ہی مزے کا کلر ہے ویسے بہت لائٹ لگ رہے ہیں لیکن اتنا لائٹ ہے نہیں تو یہ جی ہماری آلو والے چاول ڈین ہو چکے ہیں چکن سوچرتا ڈالوں لیکن میرا موڈ نہیں ہوا کہ کل اتنا چکن گوشت اتنی ساری چیزیں دعوت میں کھائیں تو آپ جو ہمیں سمپل آلو والے چاول بنائیں تو آپ سب میں سے کس کس کا روزہ ہے کس نے سہری میں کیا کیا کھایا آفتاری میں کیا کیا بنایا بتائیے گا انشاءاللہ کل کی سہری اگر میں نے کچھ بنایا خاص یا جو بھی ہوا میں ضرور شیئر کروں گی آج بلکل ٹائم نہیں تھا اور اتنا ہی ٹائم تھا کہ بس جو ہے نا میں بس فون نہیں اٹھا سکی اور ساری رات میں جاگتی رہی کیونکہ مجھے تھا اگر میں سو گئی نماز بھی چلی جائے گی روزہ بھی چلے گا اس لئے میں سو ہی نہیں آوازوں کو کیجے گا ابنور تو انشاءاللہ چلے کل کے روزے میں آپ لوگوں سے ملکات ہوگی اچھا جی تو میں نے شیٹ پچھا دیئے اور بس روزہ کھلنے والا اور مجھے میں اتنی بھیگ چکی ہوں پوری طرح کیونکہ ساون کا مہینہ اور لائٹ نہیں تھی آج نو مہرم کو بھی ان لوگوں کا آرام نہیں ہے تو جلدی سے ہمیں چیزیں لگاؤں گی کیونکہ روزہ کھلنے والا ہے جلدی ہم چیزیں لگائیں گے بڑا ہی مشکل کام ہے اب میں اکیلی ہوں تو میں اکیلے اس طرح سے چیزیں بس رکھوں گی جلدی جلدی سے چیزیں ہم رکھ لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو میں ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا پاؤں گی اس لئے اس طرح سے اس کو بھی میں لے جاتی ہوں جو چیزیں لگا دی ہیں میں نے لیمو پانی بھی رکھ دیا ہے فرو اچھا اور سارا کچھ پس نے رائس جو ہے میں نے باہر بھیجے جو ہے نیاز کے جو ہے دعا بغیرہ کر کے تو بس وہ اکلیٹس آئیں تو اسی میں میں یہاں پر ڈال کے رکھوں گی اور بس میں دعا کرنے لگو شاہبہ بغیرہ لگے جلدی سے دعا کروں گی روزہ کھلنے والا ہے آپ لوگ بھی روزہ کھولیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا